اللہ تعالیٰ ایک ویسے کھل کے سامنے آ جائیں گے بارال اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ازمائش تو بنی ہوئی ہے پہلے جمعہ کا مسئلہ بناوا تھا مساجد کے اندر پولیس اور عوام کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جمعوں کی وجہ سے اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں صرف نماز ہی جمعہ کی پڑھنی ہوتی ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جمعہ کی نماز تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز آپ نے فرض کی گئی ہے جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے اس کے معاملے میں تو آپ بلکل کیشول تھے آج جمعہ بند ہوئے ہیں اور جمعہ بھی ان کے بند ہوئے ہیں کہ جو صرف جمعہ میں دوسرے خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے تھے وہ بھی عربی والے خطبے میں حالانکہ جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے اسی لئے تو اس دن زور کی چار اکتے کم کر کے دو کر دی گئی ہیں جمعہ کا مقصد تذکیر ہے نصیحت ہے جو تقریر کرنی ہوتی ہے بشرت ہے کہ وہ تقریر کتاب و سنت کے دائرے میں ہو رہی ہے وہ کانیاں نہ ہو رہی ہے تو اب چونکہ جمعہ کا مقصد تقریر ہے لہٰذا جمعہ تو اب گھر میں نہیں ہوگا اس کے لئے ایک پروپر ڈیکورم چاہیے گھر میں تو زور کی نماز اس کے ایک ویلٹ ادا کی جائے گی اتقاف والا جو معاملہ ہے نا اتقاف تو عورتوں کا اتقاف کے بارے میں تو میرا پہلے سے یہ محقف ہے کہ آج کل جو پرفیتن دور ہے اور مساجد کے اندر کیمرے کا طفانِ بتمیزی جو برپا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی مجبوری کی وجہ سے لگوانے پڑتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں جو موبائل فون کے اندر کیمرے موجود ہیں ویڈیوز بنانے والے ہیں اور پھر ہر طرح کی عورتیں اتقاف میں مسجد میں آکے بیٹھ جاتی ہیں بڑا مشکل ہے اس کو منیج کرنا کہ مسجد کے اندر بےہیائی والا انسر آوائیڈ کیا جا سکے لوگوں کی تصویریں بنا کے لوگ نیٹ پہ چڑھا دیں تو اس میں آفیت ہوئی ہے کہ عورتیں تو گھروں میں اتقاف کریں اجتہادن ظاہرہ یہ ایک ایشو ہے سعی بخاری میں دیس ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے ہیں ظاہرہ ہم روک تو نہیں اس طرح سکتے شریعت کے طور پر صرف ترغیب دلا سکتے ہیں جس طرح ہم کسی مسلمان مرد کو کسی یہودیہ یا نصرانیہ کے ساتھ شادی کرنے سے روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کسی مسلم عورت کے ساتھ شادی کرو ترغیب تو یہاں پہ بھی ہم ترغیب دلائیں گے اس اعتبار سے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے عورتیں تو گھروں میں اتقاف کریں اور جب وہ عورتیں گھروں میں اتقاف کریں گی تو وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی جو موٹا موٹا ہے کھانے پکانے والا وہ کر لیں کوئی حرج نہیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے نبیل اسلام کی تو بیوی سیدہ صفیہ آپ کو ملنے کے لیے اتقاف میں مسجد میں آئی تھی اور پھر آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے مسجد سے نکل کے گھر تک چھوڑنے کے لیے موتقیف اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آسکتا ہے گسل کرنے کے لیے آسکتا ہے وضو کے لیے آسکتا ہے لیکن پھر فوراً مسجد میں چلا جائے اس طرح عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کوئی وہ اس طرح مو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مو کے آگے بھی کچھ کرنے بلکہ یہاں تو مردوں نے بھی مو کے آگے وہ پرنے کیے ہوتے ہیں اتقاف کی حالت میں پتہ نہیں مو کیوں چھپاتے ہیں وہ تو اور پھر گندے مندے بیٹھے ہوتے ہیں اتقاف کی حالت میں ان کو دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ جن کپڑوں میں آپ نے بیٹھنا ہے اسی میں آپ نے اٹھنا ہے یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ گسل بھی کر سکتے ہیں فرض گسل بھی کر سکتے ہیں سنت گسل بھی ویسے بھی گسل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج ناخن بھی کار سکتے ہیں کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں کپڑے اگر مسجد میں نہیں ہیں گھارہ آکے کپڑے چینج کر کے دوبارہ مسجد میں جا سکتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ایشیو نہیں ہے